اسلام علیکم جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں رابعہ انم اور میں ہوں منصور علی خان سب سے پہلے جیو ہیڈ لائنز دہشت گردی سینیمیٹر کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا غیر موستر استعمال سیاسی جماعتوں میں مسلح ویڈس کی موجود کی اور چند سیاسی جماعتوں کے دہشت گرد گروپوں سے رابطے آمیر چیف جنرل اشفاق پرویس کی آنید پورے ملک خصوصاً کراچی اور کوئیٹا میں سیکیورٹی کی صورتحال پر اپنے خطشات دردداری کے سامنے رکھ دیئے سپریم کورٹ میں کراچی بیامنی کیس کی سماعت حکومت سے نے دعویٰ کیا کہ سانحہ اعباس کاؤن متاثرین کو معافضہ ادا کر دیا چیف جسٹس نے کہا کہ جیو نیوز کے حامد میر کے پروگرام میں بتایا گیا ہے کہ معافضہ نہیں دیا گیا کل رات سے آج دوپہر ہو گئی مزارت قانون نے الیکشن کمیشن کے لیے نئے کاغذات نامزدگی پر تحریری اعتراضات ابھی تک پیش نہیں کیے آلی ڈگریوں کے معاملے پر ہائر ایجوکیشن کمیشن نے الیکشن کمیشن کے فیصلے چیلنج کر دیئے خط میں کہا کہ کمیشن کے نوے پیسات فیصلے غلط ہیں سیکیورٹی حکام ریٹرننگ آفیسر اور پریزائرنگ آفیسر کے حکامات پر عمل کے پابند ہوں گے غیر ملکی مبصرین مقررہ وقت سے زیادہ پاکستان میں قیام نہیں کر سکیں گے الیکشن کمیشن نے زابطہ اخلاق جاری کر دیا جرمن ادارے کے سروے کے مطابق پیپلز پاٹی ملک کی مقبول ترین جماعت ہے پیپلز پاٹی کو انتیس، نونڈی کو پچیس اور تحریک انصاف کو بیس فیصد عوام کی حمایت حاصل عوام نے کرپشن کو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ خرار دیا گھر کی رونک، آنکھوں کی تھندک، ماں، بہن، بیوی، بیٹی ہر روح خدا کا تحفہ آج دنیا بھر میں خواتین کا دن بنایا جا رہا ہے اور ستم ہو گیا انتظار آ گیا ایکشن کا شہکار ڈائی ہارڈ پایپ ملک بھر میں ریلیز ہو گئی